السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہل میوات اور اتحاد پاکستان کے علماء کرام کی کوششوں کے بعد مفتی نائم صاحب دامت برکاتہ ہم نے آج انٹرویو دیا جس میں انہوں نے خیر مقدم کیا عالم مرکز بنگلے والی مسجد نظام الدین اور مردرس عربیہ رائیون کے متعلق انہوں نے بیان جاری فرمایا تو یہ بیان بشکریہ غریز ٹی وی کی طرف سے سمات فرمائی الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحلی انما المؤمنون اخبت فاصلحوا بین اخوائیتو صدق اللہ العظیم معزز سامین کرام گزشتا چند مہینوں کے بعد آج ہنسی اور مسلط کے مارے دل جو ہے اس بات پر آمادہ ہوا کہ کچھ آپ کے سامنے بات کیجئے الحمدللہ زائیوین میں مرکزی شورا کا اجلاس ہوا جس میں اہلِ مہواد بھی پیش ہوئے اور مختلف اور بھی ساتھی پیش ہوئے اور اس پیش ہونے کے بعد داکٹر نوشاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے اور ڈاکٹر نوشاد صاحب کے متعلق پہلے سے میرا ذہن و نظریہ یہ ہے یہ وہ شخص ہیں جو صلاح پسل ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ دو 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 مراکز جو بنے ہیں اور جو آپس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اور دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جماعت دنیا میں کہا جاتا تھا واحد جماعت ہے جس میں اتحاد اتفاق ہے وہ ایک نظر لگ گئی تھی تو اس نظر کی وجہ سے اختلاف ہوا آج داکٹر نوشاد صاحب نے جو ریویڈ میں تقریر کی اور حقیقت یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ماتح چونگو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہماری جان چلی جائے گی ہم جو ہے نظام الدین کے علاوہ کوئی اور مرکز بننے نہیں دیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات نے امت مسلمہ کے اندر ایک اتحاد اتفاق پیدا کیا اور جو یہ بات چل رہی تھی کہ عالمی شورہ و فلا شورہ و فلا شورہ آج اہل شورہ نے یہ تحقیقہ کہ عالمی شورہ کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہیں حاضر عبدالوحاب صاحب نے اس کو بنایا ہے بس ہر ملک کی اپنی شورہ ہے وہ کام کر رہی ہے الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے کام ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے کام ہوتا رہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کی آج تقریر تھی جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے اندر خوشی اور مسلط پیدا ہوئی اور اہل مواد نے تو اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں کے اندر نوافل پڑھیں گے اعتقاف کریں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں گے کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا خیبتی دن تھا الحمدللہ ناکٹر نشاد صاحب نے جو بات کہی کہ ہم دو مرکز نہیں بننے دیں گے یہ بات جو ہے تمام دعوت و تبلیغ والوں کو جو دنیا کے اندر کسی قطعے میں رہ رہے ہیں ناکٹر نشاد صاحب کی اس بات کو بہت سرہا گیا ہے اور ہم بھی یہ درخواست کریں گے کہ جوڑ کے اندر جو ہے جیسا کہ انہوں نے خط لکھ کر بلایا ہے نظام الدین والوں کو اور وہاں کی جماعت کو تو ان کو بھلائیں اور مفاہمت کریں اور میں سمجھتا ہوں صلح کی صورت ایک ہی ہے کہ نظام الدین مرکز ہی کو تسلیم کیا جائے جس کی داکٹر نشاد صاحب نے الحمدللہ تحیید کی ہے داکٹر نشاد صاحب کی تقریر کا ایک ایک لفظ جو انہوں نے بیان کیا میں نے ان کو سنا ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور سارے دنیا کے دعوت و تبلیغ سے منسلک لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ دو دو مرکز ختم ہو اور ایک ہی مرکز ہو جو کہ نظام الدین ہے اسی پر اتفاق کر کے چلا جائے اور اگر نظام الدین میں کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو جب ان کا رجوع ہو چکا ہے اور دعنوں دیوبند کے درمیان بھی رجوع ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے رجوع کیا ہے ان کے رجوع کو تسلیم کیا جائے اور ان کو یہ دیکھا جائے کہ جو ڈاکٹر نوشاد صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری آٹھ پستوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام رہے تو مولانا سعج صاحب جو ہیں چوتھی پست کے اندر آدمی ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا کہ ڈاکٹر نوشاد صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی تو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ جو ہے بھٹکا ہوا کہتے ہیں کل کا بھٹکا ہوا بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں جب وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جائے اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل جائیں جوڑ پیدا کریں ایک ہی استعمال کریں ایک ہی مرکز بنائیں انشاءاللہ اسی کے اندر کامیابی ہے اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اپنی ذات کا مسئلہ نہ بنائیں دعوت تبلیغ کو اپنا مسئلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اللہ رب العزتہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخرو دعوانا الحمدللہ رب العزتہ